قریب دیڑ سال بعد راج جرانی ایکسپریس ساگر ریلوی سٹیشن پر رات قریب ایک بجے پہنچی لیکن پہلے دن راج جرانی کو ساگر میں کوئی مسافر نہیں ملا اور بغیر یاتری کے ٹرین تمہوں کے لیے روانہ ہو گئی ساگر پہنچی ٹرین کا سواگت کرنے سانسد راج بہادر سنگھ پہنچے انہوں نے ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا راج جرانی کے سواگت کے لیے ریلوی کے ادھکاری کرمچاری وجن پرتینی دھی بھی پہنچے تھے غر طلب ہے کہ کرونا کی پہلی لہر میں تمام ٹرینوں کے پریچالن کو بند کر دیا گیا تھا سول اکٹوبر سے پشمدھ ریل نے راج جرانی سپر فاسٹ سپیشل ٹرین کا پنہ سنچالن کرنے کا شیڈیل جاری کیا تھا ریل منطرہ لے دوارا پشمدھ ریل سے پرارم ایوام ٹرمنیٹ ہونے والی بھوپال دمو بھوپال راج جرانی سپر فاسٹ ایکسپریس سپیشل ٹرین کو پنہ سیوہ بہال کرنے کا نردہ لیا گیا تھا یہ گاڑی پرتی دن سول اکٹوبر سے آگامی آدیش کے لیے چلائی جا رہی ہے راج جرانی شروع ہوئی ہے یہاں ساغر سے آپ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا کیسے پریاست کیا آپ نے کافی دنوں سے مانگ چل رہی تھی یہ سب سے پہلے تو ہم آدھرنی دان منطری جی کا آدھرنی دیل منطری جی کا دیلے بورٹ کے چیئرمن کا اور ہمارے آدھرنی پیلات پٹیل جی کا اپنی اور سے سواگت کرنا بھی چاہتے ہیں آدھرنی کرنا بھی چاہتے ہیں ایک کافی لمبے سمائے سے جس پرین کو چلانے کی بات ہو رہی ہے تھوڑا دیل لگی لیکن دیل بھی ٹرین آج سے چال ہوئی ہے ہمارے آدھرنی پیلات پٹیل جی نے اس کو بھوپال شہری انڈی دکھا کے روانہ کیا ہے ہم سب لوگ آپ لوگوں کی پستپی میں یہاں ساگر اسٹیشن پہ ہیں اور یہاں سے ہم لوگوں نے بھی جو سنچالت سنیا والا شٹاپ ہے ہمارے آدھرنی اسٹیشن کے کرنٹک موجودہ بھی یہاں پہ موجود ہیں سب لوگوں نے ہم لوگوں نے بکو مہلا پہنے آکے ان کا موہم اٹھا کر آکے یہ جو اچھی جو چیز رک گئی بھی ہم سب لوگوں کو ایک عرص بھی ہے سب لوگوں کا سواگت کرنا چاہتے ہیں یہ جو ٹرین ہے یہ ہم لوگوں کے اپنا ڈموے سے ساگر اور ساگر کے آگے بھوپال طرف ڈانے والوں لوگوں کے لئے بہت مہتی آوا سکتا تھا کیونکہ اس سے کافی سمائے بھی بستا ہے کافی ٹائم سے ہم بھوپال پہنچ سکتے ہیں اور جو لوٹنے کا سمایہ پہنچ سکتے ہیں جو ہمارتھک روپ سے دیکھیں ابھی جو ہمارے پائی روٹ جو ہمارے اکپی چیزنگیر بھوپال جاتے ہیں چار سو ساڑھے چار سو روپے کو ایک طرح پر لگتا ہے اس درستی سے دیکھیں تو یہ بھوستہ جو ہے کافی سستی بھی ہے اور اس سے کافی سمائے بھی بچت بھی ہوتی ہے ڈاؤنر ہیں جو اس طرف جانے والے وہ ٹائم سے باپس آگر ہی آجاتے ہیں میں مانتا ہوں کہ بہت لنبے سمجھ کی جو مانگ ہو رہی تھی ٹرین تو پہلے سے چل رہی تھی لیکن کرونا کال کی بجائے سے جو ٹرین رکھتے ہم سب لوگوں کو خوشی ہے کہ جو چھپڑا کی مانگ تھی وہ آج مانگ چھپڑا کو نیمت کرنے کو لے کر ابھی مانگ چل رہے ہیں اس دنی سمجھ چھپڑا کی مانگ آرڑنی مانتری جی جب پہنچا ہی ہے ہمیں ہمیں آسوست کیا ہے کہ جیسے ہی ہمارا ٹھٹنی تک تک ہر ڈلائن کو پورا ہوتا ہے تو چھپڑا ایکسپریس کو ساتھوں دن چلانے کی جو مانگ ہے اس کو بلا ہے کہ وہ مانگ ہی ہم پوری کریں گے تو دوسرا ایک میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہے ساگر سے ناکھڑ کے لیے بھی کافی لنبے سمجھ سے ایک بات ہو رہی ہے اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنے والی سمائے میں یہ جو نوٹ رہنے ہم کو ملے گی اور ستاپدی کا دینہ میں اس کا پیج بھی ہونے والا ہے اس کی اس لگ بک سلدان تک سکتی ہو گئی ہے اس تاری سیڑن جاری جاری ہونے اور آپ لوگ کے مادیاں سے جو بھی ریلوے سے سمجھے چیز ہم لوگوں طرف آتی ہیں ان کو ہم سب لوگ پریاس کرتے کہ اس ٹھیک طریقے سے دھنو بک ٹائم ایٹ مدھیپردیش کے لیے ساغر سے وشنو سونی کے ریپورٹ